اٹلی میں روم میں پاکستان کے صفیر علی جاوید صاحب سے جنہوں نے سکائپ کے ذریعے ہمیں جوئن کیا ہے علی صاحب تانکیز سو مچ فور جوئننگ آس یہ بتائیے کہ ہلاک ہونے والوں کی تو ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے چار پاکستانی ابھی مسنگ ہیں سولہ آپ جیسے ہمیں اطلاعات ملی آپ بھی کہ سفارت خانے کے ذریعے کہ سولہ افراد پاکستانی جو ہے ان کو ریکاور کیا جا چکا ہے اور ان کی حالت بہتر ہے یہ بتائیے کہ سفارت خانہ اس وقت کیا مدد فراہم کر رہا ہے اور جو لوگ مسنگ ہیں ان کے خاندانوں کو اور جو بچ گئے ہیں ان کے خاندانوں کو اگر سفارت خانے سے رابطہ کرنا ہو تو وہ کس سے اور کیسے رابطہ کریں گے جی بہت بہت شکریہ و السلام علیکم میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا چلوں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو یہ پرسو کا دن کی بات ہے اور اسی دن ہم نے ایک سینئر سفارت کار کو کلاوریا شہد کے لیے شام کو نوانا کیا تھا اور وہ نو گھنٹے کی مسافت تیہ کر کر وہاں پر پہنچے تھے اور صبح اڑتے ساتھ ہمیں یہ ایڈوانٹش تھا کہ پاکستان کا سفارت کار نہ صرف سب سے پہلا سفارت کار تھا بلکہ واحد سفارت کار تھا جو جائے وقوع کے اوپر موجود تھا اس کے بعد روم میں ہم نے ایٹیلین بزارت خارجہ اور داخلہ سے درخواست کی ہوئی تھی کہ ہمیں کانسل ایکسس دیا جائے ہمیں اپنے لوگوں سے ملنے دیا جائے سیچویشن کافی اس وقت خراب تھی موسم بھی خراب تھا لاشوں کی ملنے کا اور زندہ لوگیں بچنے کا سلسلہ جاری تھا اور ترہ ترہ کے ذرائع سے مختلف قسم کی پچرز اور انفرمیشن جو تھیں وہ چاہت طرف سے شیئر کی جاری تھی لہٰذا چونکہ ہمارا سفارت کار وہاں آنگرون موجود تھا تو تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کے بعد جب انہوں نے لوکل آتھارٹی کے ساتھ ملاقاتیں کی اور وزارت خارجہ اور داخلہ نے بھی یہاں سے انسٹرکشنز ارسال کر دی ہمارے سفارت کار کو کانسل ایکسس دستیاب ہوا اور انہوں نے فردن فردن شخصاً ذاتی طور پر بچنے والے تمام پاکستانیوں سے ملاقات کی جن کی کل تعداد جو ہے وہ سولہ ہے ان سولہ میں سے دو پاکستانی ایسے تھے جن کو ایک علیہ جگہ پر رکھا گیا تھا جن کے بارے میں کچھ تحفظات تھے ایٹائیزین ایجنسیز کے کہ شاید یہ اس گروپ کے ہینڈلرز ہیں ایمبیسٹر صاحب یہ جو بد جانے والے پاکستانی ہیں اب ان کو سفارت خانہ کیا مدد فراہم کرے گا اور ان کا مستقبل کیا ہوگا دیکھئے سفارت خانہ کا فرض ہے کہ وہ تمام پاکستانیوں کو اس چیز کی بغیر تمیز کیے ہوئے کہ وہ کیوں آئے کم آئے کیسے آئے ہمارا فرض ہے ان کو کانسلر ایکسس حاصل کر کے ان سے ملاقات کرنا اور پھر ان کو اسسسٹنس پروائیڈ کرنا وہ اسسسٹنس کیا ہے وہ انفرادی طور کی اوپر اور ایٹالین گورنمنٹ کے قوانین کے مدنظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق ہم اپنی اسسسٹنس کو ایکسٹینٹ کریں گے چاہے وہ مالی اسسسٹنس ہو چاہے وہ لیگل اسسسٹنس ہو یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ان واقعات کے اندر جو پہلا کنسرن ہے ہمارا وہ لوگوں کی حفاظت ہے تو میں الحمدللہ آپ سے یہ بات تصدیق شدہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ سولہ پاکستانی جو بچے ہیں وہ اللہ کے فضل سے کسی بھی خطرے سے باہر ہیں ان کو طبیعی امداد دی جا رہی ہے اور انسانی ہمدردی کے ناتے ان کا پورا خیال بھی رکھا جا رہا ہے پروسیزر جو ہوں گے وہ بعد میں سامنے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا پروسیزر کرنا ہے لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بطور سفارت خانے پاکستان ہمارے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے سیٹیزن کو لیگل پرینچل ایڈنسٹیٹیو کوئی بھی اسسسنس جو ریکوائیڈ ہوگی مام اس کو پروائیڈ کریں امبیسیڈر کچھ خبریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد غیر قانونی طور پر آباد ہے کیا سفارت خانے کو کچھ اندازہ ہے اور پاکستانیوں کی آبادی کا یہ حصہ کس قسم کے چیلنجز فیس کرتا ہے جب وہ ایک غیر قانونی شہری کے طور پر اٹلی میں رہ رہے ہوتے ہیں میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی آپ کے بطور جواب دینا چاہوں گا آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ مواشی جو تھے وہ مواقع کی بہتر حصول کے لیے پاکستانی جو ہیں وہ یہاں کا رخ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن مکمل اتفاق نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان اگر آپ ان کی ایج گروپ دیکھیں تو یہ ارلی ٹوئنٹیز میں ان کی اکثریت ہے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ہاتھوں جو کہ باہر کے مرکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھر یہ صرف معاشی طور پر نہیں بلکہ کلچر سے بھی بعض دفعہ انپریس ہو کر یا اس کے حصول میں باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی جان کے اوپر خطرے سے کھیلتے ہیں اسی کشتی کے اندر درجن کے قریب بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں جن کا انتقال ہوا ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے اپنی زندگی کھو بیٹھے یہاں آنے کے لیے اب جو آپ نے سوال کیا ہے یہاں پر تقریباً تین لاکھ پاکستانی باشندے جو ہیں وہ رہ رہے ہیں اور پورے یورپین یونین کے اندر یہ سب سے بڑی ایک کمیونٹی ہے اس کی رینکنگ نمبر ون ہے میرے پاس وقت کم ہے میرے پاس وقت کم ہے ہمارے سننے والوں کو ان ٹین سیکنڈ کہ اگر انہیں سفارت خانے سے رابطہ کرنا ہے تو وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اٹلی کا جو انٹرنیشنل کورٹ ہے پلس تھری نائن اور ہمارا وٹسائپ براڈکاسٹ ہے اس کے اوپر ہمارے سے رابطہ کیا جاتا ہے تھری ایڈ نائن ایٹ سیون ون سکس پائیو ایٹ ایٹ کوئی بھی پاکستانی ہم نے اس نمبر کے ذریعے ہمارے سے اور ویب سائٹ ٹوٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اور ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمارے سے رابطہ کیا جاتا ہے ایمبیسیڈر علی جاوید تانکیو سو مچ آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور یہ بہت ہی اہم معلومات آپ نے ان فیملیز سے شیئر کی جو کہ یقیناً اپنے پیاروں کے لیے بہت پریشان ہوں گی تانکیو